ہمارے کونٹنٹس کے اندر جو سب سے پہلی چیز لکھی ہوئی ہے کہ سپریمم اور انفیمم کیا ہے سپریمم اور انفیمم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپر باؤنس اور لوہر باؤنس جو ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا تو میں نے ایک ہی جگہ پہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں میں نے سپریمم کو بلیک کلر سے جو ہے لکھ لیا ہے ویسے سمجھنے کے لیے اور انفیمم جو ہے اس کو میں نے بلو کلر سے لکھ دیا ہے ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپر باؤنس چاہیے اور لوہر باؤنس کا پتہ ہونا چاہیے let a be a subset of r کوئی subset of r ہے a تو ایک real number u جو ہے is set to be u for upper bound اس لیے میں نے اس کو u لکھا ہے is set to be an upper bound of the set a اچھا دی اپر باؤنس کا مطلب کیا ہے کہ جو elements a کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ اس سے آگے نہ جا سکیں جیسے آپ کو یہ order لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ for all for all a from the set a they cannot exceed u کہ u جو ہے وہ آگے سے ان کو رکاور ڈال دیتا ہے کہ آپ نے یہ میں گھڑا ہوں مجھ سے cross کر کے آگے نہیں جانا ٹھیک ہے جی تو u is an upper bound if for all a from the set a a's are less than equal to u ایسی اگر کوئیسا real number l ہے کہ وہ پیچھے سے ان کو روک دیتا ہے کہ آپ set کے اندر رہیں لیکن مجھ سے پیچھے نہیں جا سکتے تو یہ اس کی lower bound ہو جائے گی means اب set کے سارے elements they are either equal to l ٹھیک ہے یہ ان کی حد ہے they are either equal to l or they are more than l تو l جو ہے وہ lower bound ہوگا u جو ہے وہ upper bound ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس کو سمجھنے کے لیے جیسے آپ نے ایک set لے لیا ہے یہ ایک subset of r ہے اس میں آپ کے real numbers کونس ہیں جی 1 over n n from the set of natural numbers n کو آپ vary کرتے جائیں 1,2,3,4,so on تو آپ کے پاس real numbers آتے جائیں گے 1,1 over 2,1 over 3,1 over 4 and so on ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس اس set کے جتنے بھی آپ element لکھ لیں for all n from the set of natural numbers یہ جو element سے وہ کس فارم میں ہیں 1 over n 1 over n's they will never exceed 1 یہ 1 یا اس سے پیچھے کہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ n کی جگہ 1 لگائیں گے تو 1 بنیں گا اور اس کے بعد جب 1 سے بڑے natural numbers لگیں گے تو of course they will be less than 1 ٹھیک ہے جی تو یہ 1 جو ہے this is one of the upper bounds of the set A ٹھیک ہے جی اس set A کی ایک upper bound جو ہے وہ آپ کے پاس جا کی 1 ٹھیک ہے جی ایسے ہی اب کوئی بھی natural number نیچے لگا دیں 1 over n's they will never be less than 0 they will remain greater than 0 0 بھی نہیں آئیں گے اور 0 سے less بھی نہیں آئیں گے تو 0 جو ہے اس نے lower side سے ان کو جو ہے وہ full stop لگا دیا گے کہ یہاں تک آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے cross نہیں کر سکتے ہیں تو 0 جو ہے ان کی ایک lower bound ہے ٹھیک ہے lower bounds بہت ساری ہو سکتی ہیں upper bounds بہت ساری ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے 1 is an upper bound of A and 0 is a lower bound of A ٹھیک ہے جی اب any real number which is greater than 1 وہ بھی upper bound ہوگا and any real number which is less than 0 وہ بھی ایک lower bound ہوگا set A کی ٹھیک ہے جی تو بہت ساری uncountably many ٹھیک ہے جی چلیں یہ بعد میں ابھی مجھے یاد آگیا کہ ہم countable اور uncountable sets جو ہے ان کی بات بھی بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے تو uncountably many جو ہیں آپ کے پاس اس کی upper bounds اور lower bounds آگئیں تو اگر میں ساری upper bounds کو ایک جگہ لکھوں تو A کی جو upper bounds ہیں وہ یہ ساری ہیں 1 اور اس سے onward جتنے بھی real number ہیں ٹھیک ہے infinity جو ہے this is not part of R ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جب بھی R کو آپ لکھیں گے تو this will be negative infinity open to infinity these are two symbols ٹھیک ہے تو آپ کا close 1 سے لے کے infinity open تک تو یہ سارے جو ہیں آپ کے پاس upper bounds ہیں A کے ایسی اگر آپ set of all lower bounds of A لکھیں گے تو it will be closed from zero and open from negative infinity یہ سارے real numbers جو یہاں پہ پڑے ہیں یہ سارے اس کی lower bounds ہیں یہ سارے اس کی upper bounds ہیں ٹھیک ہے یہ دوبارہ سے دیکھ لیں U upper bound if for all elements of the set A these A's are less than equal to U and L will be lower bound if for all elements of A capital set جو ہے آپ کا اور small جو ہے اس کے members ہیں they are greater than equal to L تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ساری upper bounds آگئیں A کی blue میں لکھی ہوں یہ ساری lower bounds آگئیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے تو ایک چیز یہاں پہ اس کے ساتھ ہی اس کو بھی clear کرتے جائیں کہ کسی set کی upper bounds یا lower bounds ٹھیک ہے بہت بہت ساری upper bounds ہو سکتی ہیں بہت ساری lower bounds ہو سکتی ہیں اب اس سے آگئے ہم چلتے ہیں کہ supremum اور infimum جو ہیں وہ unique ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے uniqueness ہے سپریمم جو ہے اس کو دیکھ لینی کیا ہے جی سپریمم جو ہوتا ہے this is the least of all upper bounds آپ کے پاس بہت ساری upper bounds ہو سکتی کسی set کی ان میں سے جو least ہے یعنی کہ upper bounds والے set میں اس سے چھوٹا کوئی نہ ہو that is in our case آپ کے پاس all upper bounds آپ نے لکھ کے دیکھیں set A کی تو وہ تھی یہ set one سے شروع ہو رہا تھا اور جو بھی end تک سارے real numbers جو تھے یہ ساری اس سارے upper bounds کیا ہیں اس سے بڑی تو اس لئے supreme of this given set A is one ایسی infimum جو ہے greatest of lower bounds ٹھیک ہے جی کہ lower bounds میں اس سے بڑی lower bounds کوئی نہ ہو ف ایک example آپ نے جو example ابھی دیکھی اس میں آپ نے کیا گیا تھا جو set given تھا یہ والا extreme right way اور وہ کون سی ہے zero تو zero جو ہے this is the greatest of the lower bounds تو یہ ہوگا infimum supreme least upper bound infimum greatest lower bound ٹھیک ہے اس case میں infimum آپ کا ہوگیا 0 اچھا جی اب اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا difference بھی سمجھتے ہیں کہ supremum اور maximum اور infimum اور minimum ٹھیک ہے کبھی آپ سے کوئی کہیں mcq میں ایسا سوال بھی آسکتا ہے آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس میں ایک اور چیز بھی ساتھ ہوجائے کہ supremum اور infimum کا کسی set کے جو ہیں ضروری نہیں کہ اس set کو belong ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ کسی set a کا supremum لے رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ set a کو belong کرے یا set a جو ہے اس کا infimum لے رہے ہے تو وہ ضروری نہیں اس کو belong کرے for example یہ 0 ہے infimum جو ہے آپ کے set 1 over n from n this is not a membre of set 1 ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ n کو پہلا national number put کرتے ہیں 1 تو 1 over 1 ہو جاتا ہے تو supremum آپ کے set کے اندر ہی ہے جب infimum جو ہے 1 over n میں n کچھ بھی لگا دیں وہ کبھی 0 نہیں آئے گا کبھی آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھ کے کبھی آپ اس کو 0 نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے وہ الہی تا بات ہے جس سپریمم اور infimum ہوتے اس کو belong کرنا وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ سپریم اور infimum وہ ضروری نہیں ہے کہ set کو belong کرے ہو بھی سکتے ہیں set کے اندر اور نہیں بھی ہو سکتے ٹھیک جی لیکن اب فرق یار رکھنا ہے ون is a supremum and as well as it belongs to the set تو one maximum بھی بن جائے گا ایسے ہی ایسا infimum جو infimum بھی ہو اور set کو belong بھی کرتا وہ minimum بن جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس case میں آپ کے پاس set کا maximum ہے کیونکہ اس کا سپریم وہ one تھا اور وہ set کا حصہ ہے تو set کا maximum موجود ہے لیکن set کا minimum موجود نہیں ہے کیونکہ set کا infimum zero ہے اور اس کو belong نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ میں infimum میں اور maximum اور supremum میں ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس set of real numbers ہے وہ bounded above ہے تو لازمی ہے کہ اس کا ہم بعد نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اس ہی کو completeness property کا نام سے ہم پڑھتے ہیں تو اس کو چلیں ہم نیکس لیکچر میں رکھتے ہیں کہ اگر کے non empty set of real numbers bounded above ہے تو اس کا supremum لازمی exist کرے گا maximum کرے نہ کرے ایسے ایک non empty set of real numbers جو ہے وہ bounded below ہے تو اس کا infimum بھی لازمی exist کرے گا اور minimum جو ہے وہ چاہے ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے جی صحیح تو یہ تھوڑا سائن میں ڈیفرنس ہو اچھ جی اب نیچے وہی چیز میں لکھ سوالا یہ ہے جی set کو belong کرتا اور یہ minimum نہیں آپ leak نہیں سکتے ریال numbers کے اندر آپ بتائی نہیں سکتے کہ یہ دو ریال numbers ہیں یہ consecutive ہیں اس ریال number کے بعد دوسرا آئے گا یہ ہی ان کی uncountability جو ہے آپ ان پر tagging نہیں کر سکتے ان کو ترتیب سے کھڑا نہیں کر سکتے یہ ریال number ہے اس کے بعد یہ ہی آئے گا درمیان میں کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ آئے گا اور ان کے درمیان میں کوئی نہیں ہے جیسے آپ چیزوں کو ترتیب دے سکتے ہیں آپ national numbers کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے one کے بعد two ہی آئے گا درمیان میں کبھی کوئی اور national number نہیں آئے گا two کے بعد three ہی آئے گا اور ان کے درمیان میں کبھی کوئی اور نہیں آئے گا this is countability countability کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے set finite ہے countability جو ہے وہ بڑی چیز ہے اگر finite ہے set آپ کے پاس ٹھیک سکتے ہیں اس کے نام contents جو finite لکھے فارم میں مجود ہیں تو بھی countable ہیں اور infinite ہو کے بھی countable ہو سکتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہوتے ہوں اس طرح سے جو set of natural numbers کے ساتھ one to one correspondence رکھتا ہو اس کو countable کہتے ہیں set of natural numbers ہے اگر اس کو count کیا جا سکتا ہے تو آپ کے پاس integers کو count کر سکتے ہیں integers کیا ہیں ایک دفعہ set of natural numbers پھر دوسری دفعہ set of natural numbers 7 negative لگا کے اور جتنی counting ہو جائے اس میں 0 extra count کر لیں ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس دونوں count ہو گئے set of integers تو پھر integers کے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں درمیان میں ہم بھی جہاں جہاں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہم بات کر رہے تھے جو open interval 0 1 اس کے اندر نا تو minimum ہے نا ہی maximum لیکن اس کا infimum کیا ہے 0 اور اس کا supremum کیا ہے 1 ایسی آپ کے پاس close interval 0 1 ہے اس کا بھی infimum 0 ہے اور supremum 1 ہے لیکن اس کا 0 ہے وہ minimum بھی ہے اور 1 جو ہے وہ اس کا maximum بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب یہاں تک رکھیں گا نیکس انشاءاللہ ایک تو میں آپ کو proof کر کے دوں گا کہ qroot of 2 is irrational اس کا proof انشاءاللہ میں کیونکہ آپ online ان پڑھانا ہے تو اس کو میں لکھلوں گا by hands تاکہ وہ زیادہ understandable way میں ہو جائے گا اور اس کے لئے ہم completeness property اور اس سے related results پر ہوں گے تو انشاءاللہ next lecture میں ہم اس کو کریں گے تو آپ لوگ اپنے pattern کے طور پر اپنی attendance جو ہے جس روپ میں جیسے CR ریکویسٹ کروں گا کہ آپ sheets بنائیں اس کے اوپر بچوں کی attendance ریکارڈ کرتے جائیں اور اس میں almost سارے اس میں پریزنٹ ہوا کریں گے اس میں ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن formality کی طور پر کاغذ پر اس کو بنا لیجئے گا اور انشاءاللہ next lecture جو ہے میں فرائیڈے کو کر دوں گا اپلوڈ اور پھر درمیان میں ہو سکتا ہے میں تین پورے کرنا شاہتا ہوں تو ہو سکتا سیچ حفظ و امان میں رکھئے آپ لوگ محنت کریں کام جاب ہوں اور اللہ حافظ